لکل حمد یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکر اصلاف کا اس مبارک بابرکت پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اصلاف اپنے اکابرین کا ذکر خیر ان کے یوم ولادت اور عرص کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں بیہار کی ایک عظیم الشان شخصیت شیخ المشایخ سرکار اقدس حضرت الہاج شاہ محمد تیغ علی آبادانی رحمت اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات ہے آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ پہلی ربیو الاخر کی ربیو الثانی کی پہلی تاریخ تیرہ سو اٹھتر ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا آج بھی ربیو الاخر کی پہلی تاریخ ہے اس پہلی تاریخ پر حضرت کے عرص کے موقع پر ہم حضرت کی بارگاہ میں اس بیان کے ذریعے سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ بیان میں شروع سے آخر تک شریک رہ کر اور آخر میں اس بیان کو دوسروں تک شیئر کر کے آپ اس خراج عقیدت پیش کرنے والوں میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں حضرت کی ولادت تیرہ سو ہجرے میں ہوئی مزار پاک آپ کا سرکانی ہی شریف ظلہ مظفر پور بحار ہند میں ہیں اور آپ نے مدرسہ علیہ کلکتہ سے تعلیم حاصل کی سلسلہ آبادانیہ میں بیعت و خلافت کا شرف پایا سلسلہ فریدیہ اور مجیبیہ سے بھی خلافت حاصل ہوئی آپ پابند شرع اور متبع سنت بزرگ بانی مدرسہ علیمیہ انوار اللوم و خانقہ آبادانیہ سرکانی ہی ہیں آج آپ کا ذکر خیر جس مناسبت سے ہم کر رہے ہیں آپ کے جو آج ہم تذکرہ کریں گے وہ آپ کے چند کرامات کا ہم تذکرہ کریں گے آپ کے کرامات یو تو بے شمار ہیں ان کرامات میں سے کچھ کرامات ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے آپ توجہ کے ساتھ حضرت کے کرامات کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے خیال لکھئے کہ سرکار تیغ علیشہ رحمت اللہ تعالی کے حالات کو جمع کرنے والی شخصیت حضرت حافظ شاہ محمد حنیف صاحب قادری آبادانی فریدی تیغی رحمت اللہ تعالی ہیں انہوں نے حضرت کے کرامات حضرت کے سوانے حضرت کے حالات ارشادات معمولات عبادات اور ریاضات آپ کے کرامات ان کو الحمدللہ جمع فرمایا ہے آپ کی کتاب سوانے سرکار تیغ علیشہ رحمت اللہ علی سے آپ کے چند کرامات ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے حضرت لکھتے ہیں کہ امہ جان مرحومہ یعنی سرکار تیغ علیشہ رحمت اللہ تعالی کی زوجہ محترمہ بیان فرماتی ہے کہ ایام شباب میں شباب مطلب جوانی جوانی کے دنوں میں ایک مرتبہ جبکہ آپ مشکے سلوک میں مشغول تھے سلوک کی راہ میں آپ چلنے کی تیاری کر رہے تھے سلوک کی راہ پر آپ ابتدائی طور پر آپ کی شروعات تھے سلوک ان راستوں کو کہتے ہیں کہ جن راستوں سے چل کر کے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے ولایت کی منزلیں تیہ کرتا ہے آسان زبانوں میں اگر آپ سمجھیں تو سلوک کے راستے کا مطلب یہ زمین کے راستے نہیں ہوتے عوراد و وظائف ہوتے ہیں اور مراقبات ہوتے ہیں ریاضات ہوتے ہیں عبادات ہوتے ہیں اور پھر جس سلسلے کا ہو ان کے سلسلے کے ریاضات عبادات اور جو بھی ان کے معاملات ہوں اس کے ذریعے سے سلوک کی منزلیں تیہ کی جاتی ہیں سرکار تیگ علی شاہ رحمت اللہ علیہ جب سلوک کی منزلیں تیہ کرنے کے شروعاتی دنوں میں تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ ایک رات چاندنی رات تھی کچھ رات گئے میں اندر سے نکلی کچھ رات گزری تو میں اندر سے نکلی دیکھا کہ بالکل سناٹا ہے میں اس مقام پر آئی جہاں آپ بیٹھتے اور ریاضت و مجاہدہ فرمایا کرتے گھر کے آنگن میں یا برامدے میں کوئی ایک جگہ خاص تھی جہاں پر سرکار تیگ علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ عبادت و ریاضت کرتے تھے آپ کی زوجہ محترمہ نکلی اور اس جگہ تک گئی اور ابھی کہتی ہے کہ ابھی میں باہر ہی تھا ابھی وہاں پہنچی نہیں جہاں پر حضرت عبادت کیا کرتے تھے ابھی میں باہر ہی تھی کہ خلاف معمول معمول کے خلاف اچانک کچھ روشنی زیادہ معلوم ہوئی اچانک روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص سے جس کی آواز بڑی حیبتناک تھی آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کی زوجہ محترمہ یہ سنی کہ آپ اپنے عبادتگاہ میں کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جن کی آواز بڑی حیبتناک ہے ڈراؤنی آواز ہے جن کی آپ کی زوجہ محترمہ کہتے ہیں کہ میں ایسی خوف زدہ ہوئی کہ بدن پر لرزہ پڑ گیا بدن کاپنے لگا اور الٹے پاؤں فری کہ جلدی سے اندر چلی جاؤں الٹے پاؤں آئے کہ جلدی اندر چلی جاتی ہو پتہ نہیں سرکار تیگ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کس سے گفتگو فرما رہے ہیں اور جا کر کے والدہ صاحبہ سے کہوں ابھی میں دروازے کے باہر ہی تھی کہتے ہیں کہ ابھی میں دروازے کے باہر ہی تھی کہ آپ حجرے سے نکل آئے جس حجرے میں آپ عبادت کرتے تھے اس حجرے سے باہر آئے حجرہ بلتے ہیں کمرے کو جو بزرگان دین کے کمرے ہوتے ہیں اسے عدب سے حجرہ کہا جاتا ہے اور جب حجرے سے باہر نکل آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ کہتی کہ مجھے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہے میں نے جواب دیا میں تو ہوں سرکار تیگ علی نے پوچھا کون ہے تو آپ کی زوجہ نے جواب دی کہ میں ہوں آپ کی خادمہ الحمدللہ پھر حمد کر کے آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ پھر حمد کر کے میں آپ کے نزدیک گئی اور پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے اور وہ روشنی کیسی تھی آپ باتیں کس سے کر رہے تھے وہ روشنی کیسی تھی تو سرکار تیگ علی شاہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ یہ مت پوچھو یہ کہنے کی بات نہیں ہے الحمدللہ پھر آپ نے پانی منگایا اور کہتی ہے کہ میں پانی لاکر دیا آپ نے فرمایا سو جاؤ ابھی رات زیادہ ہے میں اندر آ کر سو گئی پھر پوچھنے کی کبھی جنت نہ ہوئی کہ آخر وہ سما کیا تھا غور کیجئے کہ اللہ والے جب عبادات و ریاضات میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس کئی طرح کی مخلوقات آتی ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتی ہیں استفادہ حاصل کرتی ہیں جنات بھی آتے ہیں دگر مخلوقات بھی آتی ہیں اور الحمدللہ وہ آ کر کے ان سے فیض حاصل کرتے ہیں ان سے کچھ سیکھنے کی سادتیں حاصل کرتے ہیں سرکار تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی انہی درجے کے اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جن کے پاس کسیر مخلوق آ کر کے استفادہ حاصل کرتے تھے دوسری کرامت لکھا ہے کہ ایک بار حضرت سرکار تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ مقام کھیری زیلہ آرہ بحار کا شہر ہے تشریف رہے جا رہے تھے خدمت کے لیے یہ جو جو آپ کی حالات کو جمع کیے ہیں حضرت حافظ شاہ محمد حنیف صاحب قادری آبادانی فریدی تیغی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں سات میں تھا کہتے ہیں کہ میں سات میں تھا سفر میں راستے میں میں نے اپنے زمانہ مشق سلوک کا ایک واقعہ آپ نے خود اپنی زبادہ مبارک سے تذکرتن بیان فرمایا حافظ جناب محمد حنیف صاحب قادری آبادانی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ شروعاتی دنوں کا ایک واقعہ اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرمایا سرکار تیگ علی شاہ نے کیا بیان فرمایا انہی کی زبانی سنیے سرکار تیگ علی شاہ فرما دیں کہ جس زمانے میں میں اپنے مرشید حضرت شاہ مولا مولا علی لال گنجی رحمت اللہ کی خدمت میں تھا ایک بادشاہ صاحب موصول بخار میں مطلع ہو گئے ایک بادشاہ تھے جو بخار میں مطلع ہو گئے ایک حکیم صاحب جو آپ کے بہت ہی مرتقیت تھے آپ سے ملنے تشریف لائے تو آپ کو بیمار پایا حال پوچھا نبض دیکھی اور مجھ سے فرمایا کہ میاں جی روگن احمر لاکر شاہ صاحب کے تمام جسم میں مالش کر دو یہ انہوں نے کہا کہ ایک بار شاہ صاحب موصول بخار شاہ صاحب بادشاہ نہیں ایک شاہ صاحب تھے ایک سید صاحب تھے جو بخار میں مطلع ہو گئے ایک حکیم صاحب جو آپ کے بہت ہی مرتقیت تھے آپ سے ملنے تشریف لائے تو آپ کو بیمار پایا حال پوچھا نبض دیکھی اور مجھ سے فرمایا کہ میاں جی روگن احمر لاکر شاہ صاحب کے تمام جسم میں مالش کر دو حکیم آیا شاہ صاحب کے نبض کو دیکھا اور مرض کی جو بھی ان کو تشکیص کرنے کی مرض کو بیماری کو پتا کرنے کا اندازہ تھا اس سے انہوں نے روگن احمر لانے کا کہا اور کہا کہ مالش کر دو فوراں دکان سے جا کر روگن احمر لایا اور مالش کرنا شروع کیا آپ مالش کر رہے ہیں کن کے بدن پر مالش کر رہے ہیں حضرت شاہ مولانا مولا علی لال گنجی رحمت اللہ لے جو کہ سرکار تیغ علی شاہ رحمت اللہ لے کے پیر ہیں سرکار تیغ علی شاہ رحمت اللہ لے کے پیر کو بخار ہے آپ کے مرشید کو بخار ہے آپ کے مرشید کے کسی چہہیت حکیم نے آ کر کے نبض دیکھا تو حضرت سرکار تیغ علی شاہ رحمت اللہ لے سے کہا کہ آپ روگن احمر لے کر آئے اور ان کے بدن پر مالش کریں سرکار تیگ علی شہ رحمت اللہ اللہ transferring گئے بازار روگن احمر لے آئے اور اپنے پیر کے سرکار تیگ علی شہ رحمت اللہ اپنے مرشد حضرت شاہ مولا علی لال گنجی رحمت اللہ کے بدن پر یہ مالش کرنا شروع کیا کہ ایک شخص حیران و پریشان آیا آپ مالش کری رہے تھے کہ ایک شخص حیران و پریشان آیا اور آپ کے سامنے آکے گھڑا ہو گیا اور زاروں قطار رونا شروع کیا آپ چونکہ بخار میں سخت پریشان تھے سرکار تیگ علی شاہ کے پیر صاحب بخار میں پریشان تھے آزا شکنی شدت کی تھی فرمایا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے جو کچھ کہنا ہے ان سے کہو سرکار تیگ علی شاہ رحمت اللہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے کہ یہ تیگ علی سے کہو اور مجھ سے فرمایا جاؤ میان جی ان سے پوچھو کیا بات ہے سرکار تیگ علی کے پیر نے سرکار تیگ علی شاہ سے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو کہ کیا پریشانی ہے اور جو کچھ کرنا ہے کر دو یعنی جو ان کی پریشانی ہے وہ دور کرو سرکار تیگ علی شاہ رحمت اللہ علی اپنے پیر کا حکم سن کر کے وہاں سے اٹھ کر باہر آئے کہتے ہیں کہ میں باہر آیا اور پوچھا آپ کا مکان کہا ہے اور کیوں اس قدر پریشان ہے اس شخص نے کہا کہ میں گیا زیلے کے ایک دیہات کا رہنے والا ہوں اور نہایت غریب پیسر ہوں غریب لڑکا ہوں یہاں میں کلکتہ محنت مزدوری کر کے اہل و ایال کی گھر والوں کی پرورش کرتا ہوں جس زمین دار کی زمین میں میرا مکان ہے وہ بڑا ہی ظالم اور بدتوار ہے چند وجوہات کی بنا پر وہ ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتا ہے اور مجھ پر ترہ ترہ کے ظلم ڈھایا کرتا ہے آج وہ کلکتہ سے اس ارادے سے گھر جا رہا ہے کہ وہاں پہنچ کر کل میرے مکان کو آگ لگا کر جلا دے گا میں نہایت پریشان ہوں کہ کیا کروں چند لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس گلی میں ایک پیر صاحب رہتے ہیں ان کو لوگ ڈنڈا شابی کہتے ہیں رنگائی چھپائی کی ان کی دکان ہے تم وہاں جاؤ یقیناً تمہارا مقصد برائے گا اس لئے میں یہاں آیا ہوں کہ مجھے دخیارے پر رحم کیا جائے تو حضرت سرکار تیغ علیشہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں مراقب تھا آنکھیں بند تھیں آلمہ انکشاف میں دیکھا کہ معن وہ ظالم میرے سامنے آ گیا اسے دیکھتے ہی میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا اتمنان رکھو یہ ظالم وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا سرکار تیغ علیشہ اس پریشان حال کی بات بھی سن رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے مراقبے میں بھی تشریف لے گئے آنکھیں بند کی تو پھر تو اولیاء کرام جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو شاعر نے اولیاء کی آنکھوں کو بند کرنے کے تعلق سے کہا ہے کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق یہ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے آنکھیں بند کر کے کئی چیزیں دیکھتے ہیں پریشان حال اپنی پریشانی بتا رہے ہیں سرکار تیغ علیشہ رحمت اللہ علیہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ نے ان کو دیکھا ان کی مقدر کو دیکھا ان کے بارے میں لوہے محفوظ میں کیا لکھاتا وہ دیکھا اور پھر اس پریشان حال سے فرمایا پریشان نہ ہو وہ ظالم آپ کے مکان والے علاقے تک پہنچی نہیں پائے گا یہ آواز حضرت کے گوش مبارک میں پہنچی پوچھا کیا ہے میاں جی جب فرمایا سرکار تیغ علی نے کہ وہ ظالم تمہارے مکان تک پہنچی نہیں پائے گا تو آپ کے پیر نے حضرت شاہ مولا علی لال گنجی رحمت اللہ علی جو تھے ان کے کانوں تک آواز پہنچی تو انہوں نے پوچھا کیا ہے میاں جی سرکار تیغ علی کو میاں جی کہتے تھے میں نے واقعہ بیان کیا اور کہا کہ وہ ظالم زمیندار میری نظر کے سامنے آ گیا تو میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ یہ ظالم وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا حضرت نے فرمایا ایسا کہہ دیا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا مرید کی بات پیر تو فیر الحمدللہ پیر نے بھی مہر لگا دی کہ اے تیغ علی شاہ جو آپ نے بول دیا وہی ہو کر رہے گا سنیچر کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہ شخص شیرینی اور کچھ روپے نظرانہ لے کر حاضر ہوا جو شخص پریشان حال آیا تھا ایک ہفتے کے بعد وہ شیرینی لے اور کچھ مٹھائی بھی لے کر حاضر ہوا اور حضرت کے پاؤں پر گر گیا حضرت نے پوچھا کیا ہے جی اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس روز انہوں نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہوا سرکار مولا علی لال گنجی رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں آئے اور پیر میں گرا وہ شخص اور کہا کہ سرکار تیغ علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے اس دن جو کہا تھا وہی ہو کر کے رہا وہی ہوا ہے یعنی وہ زمیندار اسی روز شام کے وقت ہاورہ ریل گاڑی میں سوار ہوا جب گاری کھلی تو وہ گاری سے جھانکنے لگا گاری جب اسٹیشن سے نکل گئی اور اس کی رفتار تیز ہوئی یقائق دروازہ کھل گیا اور وہ زمیندار نیچے گر کر ایکسیڈنٹ میں مر گیا یہ واقعہ بیان فرما کر آئے کریمہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ تِلَاوَتْ فَرْمَائِ یعنی اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اور فرمایا کہ ایسی ہی بہت سی باتیں ہیں جو میری زبان سے نکلی اور وہ بحمد ہی طالع ہو کر رہی سرکار تیگلی شاہ رحمت اللہ علیہ جو اپنی زبان سے فرماتے تھے الحمدللہ وہ ہو کر کے رہتا تھا یہ اس لیے کہ سرکار تیگلی فرماتے ہیں یہ اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ یہ سب محض اللہ عز و جللہ کا فضل اور بزرگوں کی نگاہ کرم اور ان کی جوتی کا صدقہ ہے آجیزی دیکھئے ایک طرف عظمت و شان کو دیکھئے اور ایک طرف آجیزی کو دیکھئے عظمت و شان اتنی کہ جو بولے ہو جائیں لیکن جو بولے ہو جانے کے بعد جو بیان کیے تو آجیزی یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل بزرگوں کی نگاہ کرم اور بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے ہو رہا ہے جو جتنا بڑا ہوتا ہے تو اتنی ان کے اندر آجیزی آتی ہے اگر آجیزی نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ بڑا ہی نہیں ہے جو ہوا اور اب ہو رہا ہے آپ نے تو کتاب گلستہ میں پڑھی ہے سرکار تیگ علیشہ رحمت اللہ نے فرماتے کہ آپ نے تو کتاب گلستہ میں پڑھی ہے اس میں حضرت سعی علی رحمہ کا فرمان ہے ہر کے سیمائے راستہ دارت سر خدمت بر آستہ دارت کہ مجھ کو تو جو کچھ ملا بزرگوں کی خدمت ہی سے ملا ہے بنو پہلے خادم تو مخدوم ہوگے بنو پہلے خادم تو مخدوم ہوگے بڑھا دے گی عزت یہ زلت تمہاری یعنی پہلے خادم بنیں گے تو اللہ تعالی آپ کی عزت کو بڑھا دے گا غور کیجئے کہ سرکار تیگ علی شہ رحمت اللہ علیہ کی کتنی عظمت و شان ہے جو بول دیا ہو گیا آپ عبادات میں ہیں تو اللہ کی طرح طرح کی مخلوق آپ کے پاس ملنے آتی تھی بڑی عظمت و شان کی شخصیت کے مالک ہے آپ دین کا بہت کام کیا آپ نے تبلیغ کی ہدایت کے ارشادات کے ذریعے واضح نصیحت کے ذریعے بہت کام کیا بہت زیادہ تڑپ آپ کے سینے میں تھی بہت زیادہ آپ کے سینے میں تڑپ تھی اہل سنت والجماعت کے لیے آپ نے کوششیں کرتے کرتے اپنی زندگی کے ایام گزارے ایک مدرسہ قائم کیا جس میں طلبہ کو علم دین حاصل کرنا ہوا آپ کے کرامات یہ تو بے شمار ہیں اگر آپ مزید کرامات جاننا جاتے ہیں تو سرکار تیگ علی شہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوان حیات پر لکھیوی کتاب کا مٹالا کریں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم